پرانے وقتوں کی بات ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت خیال رکھتا تھا ایک دن وہ ایک گاؤں سے گزر رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی جو اپنے کھیتوں میں تھا اس نے کسان سے پوچھا تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو کسان نے جواب دیا چار آنے کما لیتا ہوں بادشاہ نے پوچھا چار آنے میں کس طرح گزر بسر کرتے ہو تو کسان نے جواب دیا ایک آنا کرز دیتا ہوں ایک آنا کوئے میں ڈالتا ہوں ایک آنا کرز اتارتا ہوں اور ایک آنا اپنے اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں بادشاہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا یہ کرز دینا اتارنا اور کوئے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کسان نے بڑی دانائی سے جواب دیا ایک آنا کرز اتارنے کا مطلب اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے ایک آنا کرز دینے کا مطلب اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے اور کوئے میں ڈالنے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بادشاہ کسان کی دانائی پر بہت خوش ہوا اور اس نے کسان سے کہا جب تک میرا چہرہ سو بار نہ دیکھ لو کسی کو اس بات کا آراز نہ بتانا اگلے روز بادشاہ نے اپنے وزیر اور تمام سپاہیوں سے اس بات کا ذکر کیا اور ان سے وہ سوال کیے لیکن کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا مگر بادشاہ کا وزیر ایک دن کی محلت لے کر اسی گاؤں کی طرف چل پڑا وزیر نے کسان سے ان سوالوں کے جواب پوچھے تو کسان نے اس کو بادشاہ کی شرط کے بارے میں بتایا اور وزیر سے کہا مجھے سو اشرفیاں دو میں ساری بات تمہیں بتا دوں گا وزیر نے اگلے روز بادشاہ کے تمام سوالوں کے جوابات دے دیئے جنہیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا بادشاہ نے کسان کو اپنے پاس بھولایا اور کسان سے اس شرط کا ذکر کیا تو کسان نے کہا میں نے سو اشرفیوں پر آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ بات وزیر کو بتائی بادشاہ کسان کی دانائی پر دنگ رہ گیا اور کسان کی اس دانائی کو دیکھتے ہوئے اسے ہی اپنا وزیر مقرر کر لیا بات hopes آپ اپنا وزیر کھانے آیا بس دانائی کسان کی دانائی مقذر بس افتار بس کسان کا باج رہ گری سپیدی بس کسان کی دانائی موسیقی